باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں جان نہیں چھوٹنے والی اب آپ مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ دیانت کے ساتھ اپنے گھرے بانوں میں جان کر ذرا سوچئے اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں کہ آپ دوسروں پر جب رت کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں تو خود تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے کہا ہوں کہ یہ کمزور راوی مسلمانوں کے دو بڑے گروہ شیعہ سنی میں ایک اہم اختلافی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی یا انتقال اور وسال ہوا اہل تشیعہ کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی البطول سیدہ زہرہ ام الحسنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ ان کی شہادت ہوئی ہے اور اہل سنت کا ماننا ہے کہ سیدہ زہرہ کا وصال ہوا ہے انتقال اور طبعی موت ان کو واقع ہوئی ہے ہمارا آج کا جو سنی نوجوان ہے خاص طور پر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا واقعہ اس طرح رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا اہل سنت کے ماخص سے وہ جاننا چاہتا ہے کہ مسادر اہل سنت میں کیا لکھا ہے کہ میں جو بھی اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا وہ اہل سنت والجماعت کے مسادر سے اور صحیح مسادر سے اور ان اصولوں کی اوپر ہوگی کہ جسے اہل سنت تسلیم کرتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ مسلک کی کتاب سے نہیں دوں گا کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ مسلک کی کتاب سے نہیں دوں گا تاکہ کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ آپ نے تو ہماری کتابیں پیش نہیں کی ہیں آپ نے تو سب کچھ بفتگو شیعہ کتابوں سے کی اور جو ہمارے لئے تسلیم نہیں ہے اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اہل سنت کے مسادر ہی معتبر ہیں تو پھر گفتگو انہی کے مسادر سے ہونی چاہیے یعنی ہمارے مسادر سے ہونی چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیں ان باتوں کو کیا ضرورت ہے ان مسائل پر گفتگو کرنے کی اور اس سے تو مسلمانوں میں فرقواریت پھیلتی ہے نہیں فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی لوگوں میں نفرت اس بات سے پھیلتی ہے کہ آپ حقیقت کو چھپاتے ہیں لوگ اپنے دل کے اندر ہی وہ باتیں رکھتے ہیں اور وہ غیبت حسد گھن اندر ہی اندر پھیلتی جاتی ہے اور حقائق آشکار نہیں ہوتے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائیں وہ حقائق پر گفتگو نہ کریں تو آپ اس زمانے میں نہیں کر سکتے یہ زمانہ آپ کس کس کی زبان بند کریں گے پاکستان میں بند کر دیں گے دنیا کے دیگر بوالک موجود ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے گلوبل ویلیج ہے تو پھر ان چیزوں کو بیان کرنا ہوگا لیکن صحیح مسادر سے تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچ سکیں تو یہ بات میری مقدمے کے اندر آپ کے سامنے رہنی چاہیے یعنی میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم درست طور پر مسائل کو سمجھ سکیں اور اسی طرح اگر کوئی شیعہ یہ مانتا ہے کہ سعیدہ زہرہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے لیے ان کی کتابیں محتبر ہیں ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں کہ جتنی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لیے دلیل کیا چیز ہے دلیل ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کی اکابیرین کی وہ محنت ہے جو انہوں نے حدیث کی شکل میں فقہ کی شکل میں لوگوں تک پیش کی ہے اور بعد میں امت کے علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح ترین مسادر ہے یہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ سیدہ زہرہ علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی گئی کیا یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے یہ میرے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ یہ اردو ترجمہ ہے پاکستان میں چھپا ہے اہل سنت والجماعت کے ادارے سے ہے اور ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی یہ اہل سنت کے جلیل قدر ایمہ محدیسین میں ان کے شمار ہوتا ہے ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد اویس سرور مختبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے یہ چھپا ہے اس کی جل نمبر گیارہ کی صفحہ نمبر چار سو تریاسی کتاب المغازی اور حدیث کا نمبر ہے اٹیس دو سو ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حد سنا محمد ابن بشر ہمیں بیان کیا محمد ابن بشر نے حد سنا عبیداللہ ابن عمر ہمیں بیان کیا عبیداللہ ابن عمر نے حد سنا زید ابن اسلم ہمیں بیان کیا زید ابن اسلم نے عن ابیہ انہوں نے اپنے والد سے اسلم ان کا نام تھا اسلم کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے فَيُشَاوِرُونَهَا وَيَرْتَجِعُونَ فِي أَمْرِهِمْ وہ سیدہ زہرا کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے اس خلافت کے معاملے میں فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی خرج حتی دخل علا فاطمہ تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے فَقَالَ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللَّهِ مَا مِنَ الْخَلْقِ اَحَدٌ اَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ عَبِيكَ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لئے مخلوقات میں کوئی بھڑ کر نہیں ہے اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لئے کوئی محبوب نہیں ہے وَأَيْمُ اللَّهُ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ اِنِ اشْتَمَحَا أُولَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ اَنْ آمُرَ بِهِمْ اَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْنِ اس کا ترجمہ ان الفاظ کا ترجمہ میں یہی اس جبندی عالم دین کے الفاظ سے کرنا چاہوں گا حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی معنی نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ جَاؤُوهَا راوی کہتے ہیں بس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بھی ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں وَأَيْمُ اللَّهُ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَنْصَرِفُ رَاشِدِينَ فَرُوْ رَعْيَكُمْ وَلَا تَرْجُعُ عِلَيَّ فَنْصَرَفُ عَنْهَا فَلَمْ يَرْجُعُ عِلَيَّ حَتَّى بَا يَعُلِي عَبِي بَقْرَ آگے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرہ نے کہا کہ خدا کی قسم خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے پس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو میری طرف واپس نہ آنا چرانچا لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے بیعت نہیں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس نہیں آئے یہ حدیث ہے مصنف ربی شیبہ کی حدیث کا نمبر ہے 38200 یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زہرہ کو یہ کہا کہ میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا اتنی بات حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث موضوع ہے غلط ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ ہر شخص کی مرضی ہے اگر وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھاتا رہے لیکن یہ بات مصنف فر بیشیبہ کی اندر اتنی ثابت ہے اب اس سے آگے کا جو واقعہ ہے کہ گھر کو جلایا گیا یا جو واقعہ شہادت کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ نمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ جہاں تک بات ثابت ہے اسی کی اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور آج اس پہلے سیشن کے اندر